آج ہم آپ کے لئے بہت ہی زبردست ایسی رامیڈی لے کے آئے ہیں جس میں آپ کو نہ تو حالورونی کی کوئی بھی ایسی پروڈکٹ لگانے کی ضرورت رہے گی اور نہ ہی کسی ایسی کیونکہ ہم آپ کے لئے لے کے ہیں بلکل نیچرل طریقے سے کیسے آپ اپنی بوڈی کو ری ہارڈریٹ رکھ سکتے ہیں کیونکہ بدلتے ہوئے موسم میں سب سے بڑی گلتی ہم یہ کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہم گریمیوں میں یوز کرتے ہیں وہی چیزیں ہم موسم کے مطابقت سے نہیں یوز کرتے ہیں جس سے واضح فرق کیے پڑتا ہے کہ ہماری سکین کے اوپر بہت ہی زیادہ ایسی پگمنٹیشنز آ جاتی ہیں سکارج آ جاتا ہے انیون ٹون ہو جاتی ہے ہماری ڈار سرکل آنا شروع ہو جاتے ہیں پگمنٹیشنز کے اوپر بہت بڑی طرح سے افیکٹس پڑتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیچرل سکین جو ہے وہ بہت ہی زیادہ گلو کرے اور یا آپ ایسے فیس بیک لگانا چاہتے ہیں کہ جسے آپ کی سکین بہت زیادہ ڈی ہائیڈریٹ رہے آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے کتنے دنوں بعد استعمال کرنا ہے اس کے انگریڈینٹس کون کون سے ہوں گے اور کیسے یہ آپ کی سکین کے اوپر ورک کرے گی اس کے لیے آپ نے ویڈی ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے اسی کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس سبسکرائب میرے چینل اور بال آئیکن تکینے والی ہار ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل جائے اور میری ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس فیس بیک میں ہم نے ایسی کونسی چیزوں کا استعمال کی ہے جس نے ہماری سکین کو بہت زیادہ ہائیڈریٹ کر دی ہے انٹی ایجنگ کے پروسس کو سلو کر دے گا اور آئیس کے ساتھ آپ کی سکین کو بلیچ کرے گا آپ کی سکین کو فیشل ایفیکٹس دے گا آپ کی سکین کو نیچرل گلو پروائیٹ کرے گا آج کے اس ریمیٹی میں ہم بہت سارا کچھ آپ کے لیے لے کی آئے ہیں اور آپ نے اس کا استعمال کے ساتھ اس کو کوئی بھی سکین ٹائپ یوز کر سکتا ہے اگر آپ کی سکین ڈرائ ہے کومبینیشن ہے یا آپ کی سکین اویلی ہے تو اس بدلتے موسے میں اگر آپ کی سکین بھی رنگت بدلنا شروع کر دیتی ہے تو آج کی اس ریمیٹی کو آپ فل واش کیجئے گا اس ریمیٹی میں ہم نے وہی انگریڈینٹس استعمال کی ہیں جو کہ آپ کے کچن میں ہی موجود ہوں گے اور بہت کم بجٹ میں اور بہت کم انگریڈینٹس میں آپ اپنی سکین کو کیسے گلو پروائیٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو فل واش کرنا ہے اور یہاں پہ ہم اس کا استعمال کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں کیونکہ ہم ڈیلی بیس پہ اسی چینل پہ بہت ساری ریمیٹیز ایڈ کرتے ہیں اور لائف ریزرٹس بھی آپ کے لیے ہم ایڈ کرتے ہیں لائف ریزرٹس ہم آپ کے لیے اسی لیے ایڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کا برہوسہ ہو سکے کہ جو چیزیں ہم خود پہ انگریڈینٹس جو ہم خود پہ سپائرمرز کرتے ہیں وہ ہی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے گیلی سپنچ کے ساتھ جب جیسے ہی اس کو اتارتے جائیں گے یقین کریں آپ کی سکن کی رنگت بدلنا شروع ہو جائے گی آپ کی سکن بہت زیادہ ہائیڈریٹ لگے گی آپ کی سکن بلکل بھی ڈرائی نہیں لگے گی اور آپ کی سکن بہت زیادہ پلمپی لگے گی موسٹرائزنگ لگے گی اور اس کے لیے آئیے اس کا بنانے کا طریقہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب میرے چینل اور باو آئیکن کہنے والی ہار ویڈیو کا نورفکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل جائے اور ہمیں اسی طرح سپورٹ کرتے رہیے گا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا آئیے اس کو بنانے کا طریقہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کیسے یہ آپ کی سکن کی رنگت کو بدل کے رکھ دے گا اسلام علیکم یوٹیوب فاملی آئیے اس کو بنانے کا طریقہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے لئے آپ نے یوگرٹ کا استعمال کرنا ہے یہ فول فیٹ ہونا چاہیے اس کے ساتھ آپ نے اس میں استعمال کرنا ہے بیسن جو کہ صدیوں سے استعمال ہوتا رہا ہے اور ہمارے سکن کے اوپر یہ بہت زیادہ سوچبل کرتا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اس میں گلسٹین کا استعمال کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ٹیبلسپون یہاں پہ آپ نے بیسن کا استعمال کرنا ہے بیسن آپ کو پتہ ہے بہت زبادہ سا ایسا انگریڈینس ہے جو کہ فیس واش کے صورت میں بھی آپ اپنے سکن کے اوپر اپلائی کرتے ہیں اور ویسے بھی ماسک میں ہم اس کو ضرور استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے یوگرٹ دہی کا استعمال کرنا ہے دہی میں آپ کو پتہ ہے لیسٹی کے سٹ ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سکن کے اوپر بہت ہی ملچی ویٹامن سے کام کرتا ہے آپ کی سکن کے اوپر سے دیڑ سکن کو اتارتا ہے آپ کی سکن کو بلیچنگ افیکٹس دیتا ہے آپ کی سکن کو نیٹ کرتا ہے ڈیپلی کلین کرتا ہے وائٹ ہیرز کو ختم کرتا ہے بلیک ہیرز کو ختم کرتا ہے آپ کی سکن کے اوپر جتنے بھی نشانات ہوں ایکنی ہو سکارز ہو پگمٹیشنز ہو اس کے اوپر بہت ہی گڑنن سے ورک کرتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ون فورٹی سپن اس میں یہاں پہ گلسرین کا استعمال کریں گے گلسرین جو ہوتے ہیں یا ہیلرونی کی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں یہ بہت کم کسٹ میں آپ کو ملتی ہے اور اس کے ساتھ ہوتے اس کے ایسے بینفیٹس ہیں کہ آپ کی سکن کو بلکل بھی ڈرائی نہیں ہونے دیتی آپ کی سکن کو رنگوت کو بہت ہی زیادہ گلو دیتی ہے اگر آپ کی سکن کے اوپر بہت زیادہ پیمپل آ چکی ہیں یا آپ کی سکن کے اوپر بہت ہی زیادہ سکارز کے نشانات ہیں پگمٹیشنز ہیں کیونکہ جو موسم گسر کے کیا ہے اس نے ہماری سکن کو بہت بری طرح سے ڈیمج کر دیا ہوتا ہے اس کو ہم رپیر کیسے کریں گے اس کے لیے آپ نے آمبا حلدی کا 140 سپن اس میں ایڈ کر دینا ہے اگر آپ کے پاس یہ موجود نہ ہو تو آپ گھر کی آم سی حلدی کو بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک اب بوائل کرنا ہے اور اس میں آپ نے ایک پینچے حلدی ایڈ کرنی ہے اور اس کو کاہوے کی صورت میں آپ نے پینا شروع کر دینا ہے تو یقین کریں آپ کی سکن کی رنگت ایسے بدلنا شروع ہو جائے گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں اس کے لیے جس کاہوے کا آپ نے استعمال کرنا ہے اس میں آپ نے مستر آمبا حلدی کا ہی استعمال کرنا ہے جو کہ میں بہت زیادہ استعمال کرتی ہوں اس کے بہت زیادہ سے بانفیشل ہیں جو کہ بہت زیادہ ہماری سکن کو گلو پروائیٹ کرتا ہے ایکنی اور سکارز کے نشانات کو ختم کرتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سمپلی اس کو بنانا ہے اور اپنے چہرے ہینڈ اور فیڈ پر اس کو لگانا ہے اور دس منٹ تک اس کو ریسٹ دینی ہے دس منٹ کے بعد ہلکے ہاتھوں سے آپ مساج بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی سکن کے اوپر جتنے بھی وائٹ ہیرس ہوں بلیک ہیرس ہوں وہ اچھی طرح سے ریمو ہو جائیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو واش کر دینا ہے سمپلی اٹھنڈے پانی سے آپ نے اس کو واش کرنا اس کے بعد آپ نے کسی بھی طرح کے فیس فاش کا سوپ کا استعمال نہیں کرنا دو سے تین گھنٹے تک آپ نے اس کو لگا رہنے دینا اور یہاں پہ آپ اس کا انسٹنٹ کلو دے سکتے ہیں ایک ہاتھ میں واضح فرق دے سکتے ہیں جہاں پہ ہم نے اس کا استعمال نہیں کیا اس کے اوپر آپ کو فائن لائنز بھی نظر آئیں گی رنکلز بھی نظر آئیں گے اور چھوٹے چھوٹے سے نشانات بھی نظر آئیں گے